موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین پروگرام ویژن بیراجؑ عاطب ذوکار کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضرین چودری پرویز لائی جنہیں حال ہی میں پنجاب کی وزارت عالی حاصل ہوئی ہے اور ابھی ہنی مون پیریڈی چل رہا ہے لیکن یہ کرسی ان کی کچھ لرزتی بھی دکھائی دے رہی ہے یہ کرسی کتنے دن ان کے پاس رہے گی یہ فیصلہ چودری شجاعت کرنے والے ہیں اور یہ کیا سٹوری ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جناب عمران خان صاحب نے نو قومی اسیمبلی کے حلقوں سے خود زمنی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے اس سے وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کہ انہیں کسی نے دھکا دیا ہے اس پر بات کریں گے اور پھر اتحادیوں کی وفاقی حکومت جو ہے وہ کچھ جارہانہ مور میں دکھائی دے رہی ہے ایف آئی اے نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں پاکستان طریق انصاف کے خلاف کاروائیوں کا آغاز کر دیا اور سابق سپیکر قومی اسیمبلی اسد کے اسد کو ایک نوٹس بھی جاری کر دیا ان تینوں موضوعات پر بات کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کو نیا پرگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹسکیشن فوج طور پر آپ کو مصول ہو سکے پرگرام کا بغیت آغاز کتے ناظرین حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان طریق انصاف کے فارن فنڈنگ جا ممنوع فنڈنگ کے کیس میں ڈیریکشنز دی ہیں ان پر عمل کرنا حکومت کا فرض ہے اور اس کے پیش نظر گزشتہ روز ہی وفاقی کبینہ نے ایف آئی اے کو حکم دیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کارروائیوں کو آغاز کریں اور جو فوجداری کیسز بنتے ہیں ان کا اس پر کام شروع کریں اس سلسلے میں کام لینے سے پہلے ہم نے آپ کو عرض کی تھی کہ رائے طہر کو ہٹا کر ان کے جگہ محسن بٹ کو ڈی جی ایف آئی اے بنایا گیا تھا اور ہم نے اس خچے کا بیزار کیا تھا کہ چونکہ اس میں ٹائم فریم نہیں دیا گیا ہے تو ایف آئی اے اس معاملے کو کتنا دیر لٹکائے گی لیکن فلحال جو ایف آئی اے کی پھرتیاں ہیں وہ بہت تیز دکھائی دے رہی ہیں پانچ ٹیمیں ایماریز رائے کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے کی اس سلسلے میں بنا دی گئی ہیں جو ملک کے چاروں صوبوں میں اور وفاق میں کارروائیاں کریں گی اس سلسلے میں پہلی کروائی سامنے آگئی ہے پہلی کروائی یہ سامنے آگئی ہے کہ سپیکر کومی سیملی جو تھے اسد کیسر پاکستان طریقہ انصاف کے رنماں ہیں مرکزی رنماں ہیں ان کے اوپر بھی یہ اعظام تھا کہ ان کے نام پر بھی ایک اکاؤن تھا جس میں یہ فنڈنگ آتی رہی اور وہ اس کو آپریٹ کرتے تھے اور اس میں اس کے اس کے کوئی ذکر جو ہے الیکشن کمیشن کو جو اطلاع ہے وہ اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے نہیں کی گئی تھی وہ خفیہ اکاؤن تھا تو اسد کیسر صاحب کو اب ایک نوٹس ایف آئی اے کے پی کے نے یا ایف آئی اے پشاور نے جاری کر دیا ہے اب اسد کیسر صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ حاضر ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے یا کہ کسی عدالت کا سارا لینے کی کوشش کرتے ہیں اب اگر کانونی جنگ ہے لڑی جائے گی دونوں فریق اس کو لڑیں گے دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے دوسری اہم خبر جو ہے وہ کل رات کو سامنے آئی تھی وہ عمران خان صاحب نے جو اچانک اعلان کر دیا کہ وہ قومی اسیملی کے نو علکوں سے خود الیکشن میں حصہ لیں گے اب اس کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو اس کا جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو سپیکر قومی اسیملی راجہ پیڑویز اشرف نے جن گیارہ نشستوں پر پی ٹی آئی کے عراقی نے قومی اسیملی کے استیفے منظور کیے تھے یہ وہ تمام نشستیں ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں بہت کلوز مارجن سے یعنی کہ چند سو ووٹوں سے کامیاب ہوئے تھے تو یہ پی ٹی آئی کے آپ سٹرانگ ہلکے نہیں کہہ سکتے دوسری طرف جب یہ حکمت عملی سامنے آئی تو جی نہیں باتا ہے کہ خان صاحب کو بھی اپنی حکمت عملی تحق کرنی تھی ایک طرف تو خان صاحب نے قومی اسیملی کی تمام نشستوں سے استیفوں کا اعلان کیا اور بار بار وہ الٹی میٹم دے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچیس مئی کو لانگ مارچ گئے تھا تو اس دن بھی انہوں نے چھے دن کا الٹی میٹم دیا تھا کہ چھے دن کے اندر قومی اسیملی کے الیکشن کا اعلان کیا جائے نئے الیکشنز کا ورنہ پھر میں کچھ اور کروں گا لیکن وہ چھے دن ابھی تک تو خیر ختم نہیں ہوئے اب کلی فواج چوہی صاحب نے ایک اور پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے کہا کہ جی اگلے ارتالیس گھنٹوں میں ہم ایک اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے اور اگلے ارتالیس گھنٹوں میں ڈیٹ نہ دی گئی تو پھر ہم اپنے نئے الہی عمل کا اعلان کریں گے اور اسلامباد میں کوئی بڑا تاریخی قسم کا اجتماع کریں گے اب یہاں پر پاکستان در ایک انصاف کنفیوز نظر آتی ہے ایک طرف تو وہ الیکشن لڑنا بھی چاہتی ہے دوسری طرف وہ اسیملی بھی چھوڑنا چاہتی ہے اگر وہ اسیملی میں نہیں بیٹھنا چاہتی ہے اسیملی چھوڑنا چاہتی ہے دوسری طرف زمنی الیکشن میں تو ان کو جانا ہی نہیں چاہیے ان کو تو اپنے اسی مطالبے پر قائم رہنا چاہیے کہ نئے جی ہم نے تو نئے الیکشن کی طرف جانا ہمیں تو یہ قبول نہیں ہے لیکن بہرحال وہ نہیں چاہتے کہ کے پی کے کی اسیملی جو ہے وہ بھی توڑی جائے یا پنجاب کی حکومت توڑی جائے کیونکہ وہاں پر ان کی اپنی حکومت اور فیلال وہ صرف اپنے جو مطلب کی اسیملی ایک قومی اسیملی اس کا نئے الیکشن چاہ رہے ہیں اس رسلے میں رانہ صلی اللہ صاحب دو تین دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر خان صاحب اور پاکستان طریقہ انصاف اتنے سیریس ہیں الیکشن کے حوالے سے تو پھر ان کو پہلے دونوں حصوبوں کے حکومتیں ختم کر دے اور مرکز میں استیفہ دیا ان پر قائم رہے تو مجبور ہو جائے کہ حکومت نئے الیکشن کے لیے لیکن خان صاحب ایسا نہیں چاہتے اب یہ خان صاحب نے ایک نیا اعلان کر دیا کہ جی ان نو ہلکوں سے میں خود الیکشن لڑوں گا اس کی بظاہر وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو یہ جو نو ہلکے ہیں وہاں پر کچھ مائنس پلس چیزیں ہیں ایک تو وہ پی ٹی آئی کے اتنے سٹرونگ ہلکیں نہیں تھے وہ مشکل جیت پائی تھی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تو خان صاحب کو یہ بھی ایک اچھا ہے کہ جی میں جس بھی بندے کو وہاں پر کھڑا کروں گا وہ دوبارہ پتہ نہیں ان نشستوں کو جیت پائے گا یعنی نہیں جیت پائے گا اور تحریک انصاف کو پھر صبح کی کا سامنا کرنا پڑے گا اور دوسرا اپشن جی ہے کہ خان صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی میں نو ہلکوں سے الیکشن جیت سکتا ہوں اور میں پبلک میں بڑا پاپلر لیڈر ہوں لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے اصل میں جو صورتحالہ بڑی ہے کہ اگر خان صاحب ان نو ہلکوں سے الیکشن جیت پی جاتے ہیں تو جیتنے کے بعد ان کو سیٹ تو ایک ہی رکھنی پڑے گی دوسری سیٹ تو وہ ہے جس کے پر وہ خود اس وقت ایمینے ہیں تو پھر ان دس سیٹوں میں سے کوئی ایک ہی وہ اپنے پاس رکھیں گے نو سیٹیں تو پھر ان کو ریزین کرنی پڑیں گی تو پھر خان صاحب کیا کر رہے ہیں خان صاحب بنائی طور پر وہ کہتے ہیں کہ جو وہ کھیلنا نہیں ہوتا تو وقتیں اکھار کر اور پچھ اکھار کر چلے جو تو وہ کہتے ہیں نہ کھیڈ آنگے تو نہ کھیڈ آنگے خان صاحب کچھ اس قسم کی صورتحال کی طرف جا رہے ہیں لیکن یہاں پر اگر پاکستان طریقہ انصاف چاہے وہ خان صاحب الیکشن خود لڑتے ہیں تو اس کے بہت سارے مزمرات بھی ہیں سب سے پہلا اس کا مذہر اثر یہ ہوگا کہ جو ان کو ووٹ دینے والے لوگ ہیں ان کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ جی خان صاحب جن کو ہم ووٹ دے رہے ہیں یہ اس کے بعد ہمارے حلقے ہیں کہ سیٹ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے زیادہ چانس تو یہ ہوا کہ نہیں رکھیں گے کیونکہ دس حلقوں میں سے کوئی ایک سیٹ رکھیں گے وہ جن میں والیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس وقت ان کے پاس ہم یہاں والی والی تو ان کو یہ شور نہیں ہوگا کہ وہ سیٹ جس بندے کو ووٹ دینے وہ رکھے گایا یا نہیں رکھے گا تو اس کو ووٹ دینے کا فائدہ ہے یا نہیں ہے عوام میں برحال اس چیز سے بڑا فرق پڑتا ہے اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کو ان حلقوں میں اتنے سٹرانگ کینڈیڈیٹ دستیاب نہیں تھے تو پھر وہ اب مجبوراً خود الیکشن لڑنے چاہ رہے ہیں کیونکہ قانونی طور پر کسی بھی شخص پر حلقوں کی تعداد کی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ کتنے حلقوں میں الیکشن لڑ سکتا ہے یا کتنے حلقوں میں الیکشن نہیں لڑ سکتا لیکن جو مقصد حاصل کیا تھا پی ڈی ایم کی حکومت نے یا اعتادیوں کی حکومت نے کہ طریق انصاف کے اتنے ووٹ قومی سیملی سے کم کر دیے جائیں تاکہ وہ کسی بھی قسم کے ممکنہ طریق ادم اعتماد سے بچ سکیں تو پھر وہ مقصد تو پھر بھی حاصل ہو جائے کہ اگر خان صاحب یہ نو کے نو حلقے جیت بھی جاتے ہیں تو ووٹ تو ایک ہی ڈال سکتے ہیں تو وہ نو بندے جو ہیں وہ تو ان کے ممبر تو پھر بھی کامی رہیں گے تو خان صاحب کو یہاں پر کافی سارا کنفیوجن ہے یہاں پر اور اس میں ہاں بات یہ ہے کہ اگر یہ جو حلقے ہیں ان میں سے خان صاحب کچھ سیٹیں جیت جاتے ہیں کچھ آ جاتے ہیں چاہے وہ زیادہ سیٹیں بھی جیت جائیں لیکن مجموعی طور پھر جو نمبر ہے وہ جو اتحادی قومت ہے اس کا زیادہ ہو جائے گا تو یہ ایک بہت اہم کارڈ تھا جو کہ اتحادی قومت نے پلے کیا تو خان صاحب ہمیں لگتا ہے کم از کم کے اس ٹیپ میں آتے بھی دکھائی دے رہے ہیں آگے پڑتے ہیں جناب میں ان سٹوری کی طرف آتے ہیں چوڑری پرویز علیہی صاحب کی کرسی لرزنے لگی ابھی تو ان کو لائلائے اقتدار کے وصل میں چندی روز گزرے ہیں اور ابھی تو آتے ساری ان کو یہ بھی کچھ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ خان صاحب گئے چوڑی صاحب نے گلے ملنے کرسش کی وہ گلے نہیں ملے پھر جا کے وزیراللہ پنجاب کی کرسی پر بیٹھ گئے پھر تھوڑے در بعد چوڑی پرویز علیہی اور مہنس علیہی کو اپنے سامنے بٹھا کر فوٹو شوٹو بنا کر ان کا کہا کہ جناب ان تسی دور جاؤ میں نے یہاں پر اپنی میٹنگز کرنی ہے تو وہ دونوں باہ بیٹا پھر وہاں سے باہر رہے لیکن پھر دوسرا جھٹکہ ان کو اس ہوگت لگا جب پتا یہ چلا کہ وہ وہ وزیراللہ پنجاب تو بن گئے ہیں لیکن وہ کابینہ اپنی مزید سے نہیں بنا سکتے اور پھر اس سلسلے میں مہنس علیہی صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقاتے بھی کی اوپر اوپر سے بیان جو بھی آتے رہے اب بیچ میں سے تو الہات بڑے خراب میں اب معاملہ یہ کہ یہ جو دس عراقین پنجاب اسیمبلی ہیں ان میں سے اگر کسی کو وزارت نہیں ملتی تو وہ یہ بھی سوچے گا کہ میں پھر ان کے ساتھ کیوں ہوں ایک تو پارٹی کو صدر کو میں نے ناراض کیا اب پارٹی صدر والا معاملہ یہ ہے کہ چودی پرویز علیہی صاحب نے اور مہنس علیہی صاحب نے ایک معاملہ کیا پرویز علیہی صاحب بنائی طور پر کاف لکھ کے پنجاب کے صدر ہیں اور پنجاب کے سیکٹری جنرل ہیں یا جنرل سیکٹری ہیں کامل علی آغا سینیٹر جو ہیں جبکہ مرکزی صدر اس پارٹی کے چودی شجاعت حسین نے اور جنرل سیکٹری تاریخ بشیر چیمہ تھے تو اب پارٹی پہ قبضے کی لرائی تھی اور پرویز علیہی صاحب نے اور مہنس علیہی صاحب نے یہ ایک اناؤنس کروایا کامل علیہ آغاز ہے کہ یہ چودی شجاعت کو اور تاریخ بشیر چیمہ کو ان کے عدوں سے ہٹا دیا گیا اب ویسے بھی آج خود ایک مزاگ ہی تھا کہ صوبائی عددار جو میں مرکزی عدداروں کی برترفی کا اعلان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا فیصلہ ہے اس سے بات کو چیلنج کیا کہتا ہے الیکشن کمیشن میں اور پھر الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ جناب چودی شجاعت حسین صاحب بھی اس کے صدر ہیں اور جنرل سیکٹری تاریخ بشیر چیمہ ہی ہیں اور جو ان کے پاس موجود دستیاب موادر یا معلومات ہے اس کے مطابق پاکستان مسلم نے کاف کی کوئی ایگزیکٹیو پونسل سرے سے ہے ہی نہیں جب ہے ہی نہیں تو پھر ان کو اٹھایا بھی نہیں جا سکتا اب اس وقت جو پارٹی کی صدارت ہے وہ چودی شجاعت حسین جو جن کے آتوں میں کچھ کمزور گریپ لگتی تھی وہ اب دوبارہ مضبوط ہو گئی ہے اب وہ جو دس عراقین خود چودی پرویز لائی سمیت جو کہ اس وقت وزیراللہ پنجاب کے ساتھ ہیں وہ عراقین جو ہیں اس وقت یہ سوچنے میں آگم جانبا کہ یار میں وزیر کیوں نہیں بنے چودی صاحب تو وزیراللہ لے لی وزیراللہ اور وہ بھی ایسی بے بس قسم کی وزیراللہ لے رہے ہیں کہ ایک وزیر بھی اپنی مرضی کا نہیں رکھ سکتا ہے حکومت نام ہوتا ہے وزیراللہ اور اس کی قابینہ کا یا وزیراللہ اور اس کی قابینہ کا وزیراللہ یا وزیراللہ از خود ایک اکیلا شخص حکومت نہیں ہوتا تو اس سوالے سے اگر دیکھا جائے تو اب وہ جو دس بندے ہیں ان میں سے آر بندہ چاہتا ہوگا میں وزیر بنوں اور پھر اب ان کو یہ بھی نظر آ رہے کہ اگر چودی شجاعت حسین صاحب اس وقت ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جناب یہ ہماری پارٹی کے دس عراقین سبائی اسیمبلی ہیں انہوں نے میری ہدایت کے باوجود ووٹ نہیں دیا تو یہ ڈی سیٹ بھی ہو سکتے ہیں دوسرا اپشن آ جاتے ہیں دوسرا اپشن یہ ہے کہ اب چودی شجاعت صاحب ایک اور لیٹر لکھیں اور ان کو کہیں کہ جی اب اس وقت جو پنجاب اسیمبلی کی اپوزیشن ہے وہ ایک طریقت میں اعتماد لانچ کر رہی ہے وزیرالہ کے خلاف تو آپ نے اس ڈیریکشن پہ چلنا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا بطور پارٹی صدر اگر آپ نہیں چلیں گے تو آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے پھر تیسی ان کی اپنی بات کی چونکہ وہ وزیر نہیں بنیں گے تو خود بھی نراز نراز سے ہوں گے سو ان تینوں صورتوں میں پنجاب کی وزارت اللہ جو ہے چودری پرویزلائی سے نکلتی میں نظر آ رہی ہے نراز لگ رہی ہے خطرے میں لگ رہی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ